ہیلو بریوان ویلکم ٹو بر چانل اگر آپ کو بھی باجو کا شیپ دینے میں کافی پریشانی آتی ہے باجو چھوٹی اور بڑی ہو جاتی تو آج کا ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے آپ اپنی کرتی یا بلاوز جو بھی بنا رہے ہیں جو بھی ڈریس بنا رہے ہیں اسی کے آرم ہول سے آپ کو میں آج باجو کٹنگ کا بہت ہی پرفیکٹ طریقہ بتانے والی ہوں جس سے آپ کی باجو کی فٹنگ بھی بلکل برابر آئے گی تو یہاں بان میں نے کرتی میں آرم ہول کی کٹنگ کی ہوئی ہے اور اسی کے ناپ سے ہم ہماری باجو کی کٹنگ کریں گے ٹھیک ہے بہت ایزی طریقہ ہے بس آپ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا اور آپ کو آپ کی کرتی ڈریس بلاوز جو بھی بنا رہے ہیں اس کا پہلے آرم ہول کٹنگ کر لیجی اسی کے ناپ سے ہم کٹنگ کریں گے تو چلیے اب ہم یہاں پہ کپڑا لے لیتے ہیں یہ سلیو کی کٹنگ کے لیے میں نے کپڑا لیا ہوا ہے یہ ٹو فولڈ میں میرا فابرک کے دونوں باجو اس میں ہماری بن جائے گی اسے ہم اُلٹی سائیڈ یعنی کی رونگ سائیڈ فولڈ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں دو لیئر ہو گئی کپڑے کی اب اسے ایک بار اور فولڈ کر لیں گے تو ہمارا کپڑا ہو جائے گا فور فولڈ میں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہماری دونوں سلیو ہم نکال لیں گے میں نے کپڑے کو فور فولڈ کر لیا ہے اب جو بھی سلیو کی لیندھ آپ کو ریڈی چاہیے اس میں آپ کو ڈیڑھ سی دو انچ پر لینا ہے اگر آپ نیچے ڈیڑھ انچ کا فولڈنگ کر رہے ہیں تو آپ دو انچ پرس کیجئے اور اگر آپ ایک انچ کا فولڈ کر رہے ہیں تو آپ ڈیڑھ انچ پرس کر لیجئے گا اوپر ہارف انچ ہمارا چاہے گا یہ دیکھیں یہ کپڑے کی کھوڑی والی سائیڈ ہے یہ اوپن سائیڈ اور یہ بند سائیڈ ہے یعنی کہ فولڈڈ سائیڈ ہے بند بھاگے اب یہاں پر آپ کو سلیوز جو ہے ہماری ایل بو سے کوہنی سے تھوڑی سی نیچے تک ہے تو میں آپ پر 3.5 پر ایک مارک کر رہی ہوں ساڑھے تین انچ پر تو ساڑھے تین انچ پر آپ کو بھی لینا ہے ایل بو سلیو میں ساڑھے تین انچ پر ہم اس طرح سے گلائی دیتے ہیں تو میں نے 3.5 لے کر ایک لائن ڈراؤ کر دی ہے اب میں نے کورتی لے لی ہے اسی کو رکھ کر ہم یہاں پر شیپ دیں گے آپ کو شیپ دینے کی بلکل ٹینشن نہیں رہے گی اسی کے برابر میں ہم شیپ دیں گے لیکن ایک بات کا دھیان رہے شولڈر کی سلائی میں جتنا بھی آپ لیتے ہیں اتنا آپ پہلے مارک کر لیجے گا اور اس کے بعد ہی ہمیں شیپ دینا ہے کیونکہ اسی کے بیس پر ہمارا کپڑا بلکل برابر کٹنگ ہوگا سلیو کا چھوٹا بڑا نہیں ہو اسی لیے ہم یہاں پہ دیکھیں جتنا آپ کا شولڈر میں سلائی میں جائے گا اتنا میں نے مارک کر لیا ہے اب اگر میں ناب کر بتاؤں 4 فولڈ میں تو میرا جو کپڑا ہے وہ یہاں پر 10 انچ سمتنگ آرہا ہے اور یہ 38 چیسٹ کی کرتی ہے تو اس کے کارڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں چیسٹ کا 4 پارٹ سے 1.5 انچ جادہ ہے یہ دیکھیں یہ کونہ جو ہے یہ اس شولڈر والے پوائنٹ سے جڑے گا فولڈیڈ سائیڈ جو سلیو کا رہے گا اور اوپن سائیڈ جو رہے گا یہ فٹنگ سائیڈ سے جڑے گا اس بات کا میں نھیان رکھیں جڑے گا اسے میرا ہے کہ ہم شیپ دیں گے ٹھیک ہے تو یہ شیپ دینے کے لیے جس طرح سے ہم جوڑتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں شیپ دینا ہے تو یہ جو ہے نا یہ ہم نکالتے ہوئے رکھیں گے یہ دیکھیں کیونکہ یہ تو سلائی میں دب جائے گا تو یہ آدھا اینچ میں نے چھوڑتے ہوئے میں اس طرح سے سلیو کو رکھ کر پنپ کر دوں گی کرتی کو رکھ کر سلیو کے لیے اس طرح سے میں نے پنپ کر دیا ہے اس طرح سے آپ کو شیپ دینے کی ٹینشن بلکل نہیں رہے گی اور یہاں پر بھی میں اسی طرح سے رکھ کر کچھ بھی آپ کو بہت کھیچنا نہیں ہے یہ نارملی یہ سیٹ ہو جائے گا سلیو کے شیپ میں آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور یہاں پر بھی کورنر پر میں نے اس طرح سے رکھ کر سیٹ کر دیا ہے تو کپڑا میں نے اسی کے برابر لیا ہے تو آپ کو بھی بس کپڑا اتنا ہی لینا ہے آپ پہلے سے کپڑا کٹ مت کیجئے گا آپ فور فورڈ کر کے ناپ کر دیکھ لیجئے گا اس کے بعد کپڑا کٹ کیجئے گا اب یہاں پر دیکھیں ایک آرم ہول فرنٹ کا ایک بیک کا ہے تو آپ کو بیک والے آرم ہول سے مارکنگ لینا ہے فرنٹ والے کے حساب سے نہیں لینا ہے یہ جو بیک والا ہے اسی کے ایک آرم ہول میں مارکنگ لے رہی ہوں فرنٹ آرم ہول کے برابر نہیں لے رہی ہوں اس بات کا مین دھیان رکھیں تو اس طرح سے آپ کو مارکنگ لے لینا ہے ہے نا بہت سرل آپ کو بلکل بھی دکت نہیں آنے والی باجو کا شیپ دینے میں بگنرز جو ہوں گے وہ بھی ایزیلی اس طریقے سے شیپ دے دیں گے اب پینز کو کھول دیں گے تو دیکھے کتنا اچھے سے شیپ نکل کر آیا ہے بلکل ٹینشن فری آپ شیپ دے سکتے ہیں اب ہمیں فرنٹ کا شیپ دینا ہے تو اس کے لیے اس کے سینٹر پر مارک کریں گے جو شیپ دیا نا اس کے سینٹر پر میں نے مارک کیا اور سینٹر پر انچ ٹیپ رکھیں گے اور پو نائنچ یعنی کی 0.75 انچ نیچے ایک مارک کریں گے یہ ہماری فرنٹ کی گولائی رہے گی یعنی کی آگے کے حصے میں جو چھوڑتی نا تو بوٹم میرا دس انچیں دس کا آدھا ہوتا ہے پانچ تو ہم پانچ پر مارک کریں گے یعنی کی 5 انچ پر اور دو انچ میں یہاں پر سلائی مارزن لوں گی تو 7 انچ پر میں نے مارک کر دیا ہے اب اس طرح سے ملا لیں گے فرنٹ کا آرم ہول بھی اگر آپ کو زیادہ دکت آتی دینے میں تو ایک پتی جیسا شیپ ہے نارمل سا آپ کو دینا ہے اس میں زیادہ پرابلم نہیں آئے گی دیکھیں بہت ایزی لی آپ باجو کا شیپ دے سکتے ہیں مین جو پہلا مارک ہوتا ہے وہ آپ کو دے لینا ہے اس کے بعد آپ کو دکت نہیں آئے گی تو دیکھیں یہ باجو کی مارکنگ ہو گئی ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو پہلے آپ کو اس طرح سے اوپر والی ریشان پر کٹ کر کے سنٹر میں ایک چھوٹا سا کٹ لگا دینا ہے اور اس طرح سے ہم یہ سائٹ کا بھی کپڑا نکال دیں گے اب ہم اسے کھول لیں گے اور فرنٹ کا شیپ جو رہے گا وہ دونوں سلیو کے ایک ایک سائٹ آتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ شیپ بھی دے دیں گے تو یہ میری سلیو کی کٹنگ پوری ہو گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی آسانی سے میری سلیو کی کٹنگ بتانے کی پوری کوشش کیے آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو پھر ملتے ہم نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائے اور تھنکس پور ووچنگ گائی